بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرمائن کیسے ہیں آپ سب لوگ نیت کرتی ہوں سب خیلیت سے آج ہوں گے آج میں پروپلی لے کر آئی ہوں بہت ہی ذائقے دار زبردار سردیو کی سوغات کی ریسپی مچھلی کی ریسپی لے کر آئی ہوں مچھلی فرائر کی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں بتاتی ہوں کہ ہمارے ہاں کیسے بنتی ہے میرے سٹائل میں کیسے بنتی ہے تو لیٹس سٹارٹ ایٹ یہ میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے اجوائن لی ہے اور 1 ٹیبل سپون بھر کے زیرہ لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون مونے موٹا دھنیا لیا ہے ہم ہم تین چیزوں کو روسٹ کر لیں گے روسٹ کر کے ان کو اچھا سا پیسٹ بنا لیا تھا باریک پیس لیا تھا پاورڈر بنا لیا تھا یہ اسی میں پاورڈر ہے اور یہ میں نے 5 سے 6 کے قریب ہری مرچے کا پیسٹ بنایا تھا اور ایک ادت لسن کا پیسٹ تھا یہ اب ہم اس کو ساری فرش کی میرینیشن تیار کر لیں گے یہ میں نے 2 سے 3 4 5 ادت بیسن کے سپون لیا ہے ایک اوڑ لیا تھا بعد میں چار لیا تھے اور یہ ہملی کا پلپ لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے بھکو دیا تھا اس میں سارے جو اس کی گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ سبہ لیدہ کر دی تھی میں نے اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لیا تھا تاکہ اس کے چھل کے جو ہے موں میں نہ آئے تو بلکل ہمیں باریک پیسٹ بنا لینا ہے اس کا بھی اور پھر اس کا میں اس میں سرکہ ایڈ کروں گے 2-3 ٹی بل سپون تی سپون ہی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ نمک ایڈ کر رہی ہوں میں سپائسز ایڈ کر لوں گے اس کے اندر یہ نمک ٹیسٹ ہو اکورڈنگ آپ لوگ کو ڈالنا ہے ابھی پھر حال میں نے تھوڑا ہی ڈالا تھا پھر بعد میں اور ایڈ کر لوں گے یہ میں نے لال پیسی ہوئی میرچ لی ہے 1 ٹی سپون بھر کے 2 سپون اور 1 ٹی بل سپون کے قریب بھی ایڈ کی تھی میں نے اور یہ لال کو ٹی ہوئی میرچ ہے یہ سپائسز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو میرچ پسند ہے جتنا سپائسی پسند ہے اس حساب سے آپ لوگ مسالے اپنے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بس یہ ایڈ کر لی تھی اب میں ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کر دوں گی یہ ہاف ٹی سپون میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو ہلکا سا ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالیں گے اور تھوڑا سا ریکوائیڈ ہوگا تو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پیسٹ بنانے کے لیے تاکہ فش کے اوپر اچھے سے لگ جائے میں اس سرکہ ایڈ کر رہی ہوں یہ ٹی ٹی سپون سرکہ ایڈ کیا ہے میں نے اور جو میرچینل پر نئے ہیں ہمیں چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں لائک کرنے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میرے ہاں آنے والی نئے ریسیپی بہت آسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور بہت سی طرح آپ لوگ کے لیے مزیدار ریسیپیز لاتی رہوں گی آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور میرچینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیمیلین ٹرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مجھے کمنٹس بھی آ رہے ہیں اچھے اچھے اور کپنٹس بھی بتائیں کہ آپ لوگ بھی کس طریقے سے فریش بناتے ہیں اور میں تو دیکھیں اس طریقے سے بناتے ہوں یہ میں نے مسالہ بنا لیا تھا پیسٹ کر لیا پانی اٹ کر کے تھوڑا سا اس کے اندر اور اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اچھے سے اب یہ دیکھیں یہ ماری فریش ہے یہ کاریباً ایک کلو کے فریش ہے یہ میں نے اس کو چھوڑے چھوٹے پیس کر لیا تھے تاکہ فرائے کٹنے میں اچھی دیتی ہے تو میں نے اس کو سارے فش کو میں مسالہ لگا لوں گی اور کاریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے اس کو مارینٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اگر آپ لوگو جلدی ہے تو آپ آدھا ایک گھنٹہ بھی چھوڑ سکتے ہیں میں نے تھوڑا جلدی بنایا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے مسالہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھا سا یہ سارے جو مسالے ہم نے ڈالے اس میں اچھا سا روما آ جاتا ہے مسالوں کا یہ دیکھیں کہ سارے مسالے لگ چکے ہیں ہم نے افریش کو رکھ دیں گے ہم کاریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دی تھی میں نے اب یہ دیکھیں کہ ہم فش فرائے کر رہے ہیں اور بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار فش بنی تھی آپ لوگ بھی میری ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سوری میں فوٹ کلر ڈالنا پھول گئی تھی تو اس میں فوٹ کلر بھی ایڈ ہوتا ہے فوٹ کلر سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مزیدار اور اچھا سا کلر آ جاتا ہے اس میں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آپ لوگ بھی آئی ہاپ کے آپ لوگ کو ریسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی سے اور مجھے سپورٹ ضرور کیجئے گا میرے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اسی طرح میں مزیدار کھانے بناتی رہوں آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں بنا بنا کے تاکہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں سے ترہا بنائیں اور انجوائے کریں فیملی کے ساتھ اور ابھی دیکھیں ہم اس کو ساری فش کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد پھر ہم اس کو سرف کریں گے ہم ہم ترسی دیر تھیل میں ایسے چھوڑ دیں گے میں نے دیکھیں کافی دیر کے بعد اس کو پلٹا ہے تاکہ یہ نیچے سے بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کو پلٹ دیا تھوڑا سا تیل اچھا درم ہوتا ہے تو اس کے اندر اچھی سے جلدی سے فرائے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ گل تو جلدی جاتی ہے تو اس لیے اچھے تیل کے پر فرائے ہو جاتی ہے دیکھیں ہماری فرش تیار ہے تب ہم ملیں گے نیکسٹ ریسی بی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ